دوستو کل ورلڈ کپ کے میچ میں ساؤتھ افریقہ نے سری لینکا کی ایسی حالت خراب کی کہ انہوں نے بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈ اس میچ میں توڑ دیئے ہیں ساؤتھ افریقہ کے بلے بعد ایڈم مارکرم نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے تیسرین سنچری کر ڈالی ہے جی ہاں دوستو دراصل ایڈم مارکرم سری لینکا گین بازوں پر ایسے حاوی ہوئے کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف انچاس بالوں پر ہنڈرڈ کر ڈالی سری لینکا کے سبھی گین باز مارکرم کی جارہانہ بیٹنگ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور تو اور ساؤتھ افریقہ کے ڈاگ آٹ میں بیٹھے ساتھیوں کے بھی بڑے حیران کن رییکشن دیکھنے کو ملے انوش کا یہ رییکشن اس وقت کا ہے جب سبھی بلے بال شکے چوکے لگا رہے تھے اس وقت جب ایمروکرا بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو رہے تھے اور سامنے کی طرف ایک انشا اور لمبا چھکا لگایا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے ٹیم چار سا سکور رنس تک پہنچ چکی تھی اور اس وقت ساؤتھ افریقہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے بڑا سکور بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی ساؤتھ افریقہ نے سری لنکا کے خلاف پچاسو ورز میں پانچ وقتوں کے نقصان پر چار سو اٹھائیس رنس بنائے ساؤتھ افریقہ نے چار سو اٹھائیس رنس کا بڑا سکور بنا کر اسٹریلیا کے ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ بھی اپنے نام کر لیا جو انہوں نے دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں افوانستان کے خلاف چار سو ستارہ رنس بنائے تھے لیکن کل یہ ورلڈ ریکارڈ بھی ساؤتھ افریقہ نے اپنے نام درج کر لیا ہے آج صرف مارکرم ہی نہیں بلکہ اوپنر ڈگ کورٹ نے بھی سنچری سکور کی اس طرح ساؤتھ افریقہ نے ایک اور ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے وہ یہ کہ آج تک ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک ہی باری میں تین سنچری سکور کی ہوں مارکرم کی ایسی باری کو دیکھ کر ورات کولی بھی نہ رہ سکے اور ان کی بیٹنگ کے مرید ہو گئے ورات کولی نے ٹویٹ کرتے ہوئے مارکرم کی تاریخ کی کولی ایسے کم ہی ٹویٹ کرتے ہیں اگر انہیں کسی بلے باز کی باری میں کچھ الگ بات نظر آئے تب ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں دوستو ساؤتھ افریقہ نے سری لنکا کو 429 رنس کا بڑا ٹارگٹ دیا تھا ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ سری لنکا اس کو چیز کر سکے اور پھر ایسا ہی ہوا آج کی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ ورلڈ کپ کی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے تاکہ ورلڈ کپ کی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ تاکہ ورلڈ کپ کی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ تاکہ ورلڈ کپ کی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ موسیقا موسیقا